نمشکار دوستو کنیا کماری بھارت میں تمیل نادو راججے کا ایک شہر ہے اس شہر کو یہ نام اس چھیتر میں دیوی کنیا کماری مندر سے دیا گیا ہے یہ دیش میں ایک مانتر ایسی جگہ ہے جہاں مندر میں پرویش کرنے کے لیے پروشوں کو کمر سے اوپر کے وستر اتارنے ہوں گے ایک پونانے کتھا کے انسار راکچس باناسور کو بھگوان شیف نے یہ وردان دیا تھا کہ اس کی مرتیو صرف کماری کنیا کے ہاتھوں سے ہی ہوگی اس سمیں بھارت پر راج کرنے والے راجہ بھارت کو ایک پتر اور آٹھ پتریاں تھی راجہ بھارت نے اپنے راجے کو نو حصوں میں برابر اپنے سنتانوں میں بانٹ دیا تب دچھڑ کا حصہ ان کی پتری کماری کو دیا گیا کماری کو دیوی پاروتی کا افتار مانا جاتا تھا کماری نے دچھڑ بھارت کے سپر اچھی طرح سے شاشن کیا کماری بھگوان شف سے ویوا کرنا چاہتی تھی اس کے لیے وہ بہت پوجا تب بھی کرتی تھی اور ایک بار بھگوان شف پرسن ہو کر کماری سے ویوا کرنے کے لیے تیار بھی ہو گئے تھے پرنتو نارد مونی کا کہنا تھا کہ راکچس باناسور کا ودھ کماری کے ہاتھوں ہی ہو اسی وجہ سے ان کا ویوا نہیں ہو پایا دیوی کا ویوا سمپن نہ ہو پانے کے کارن بچے گوے دال چاون پاد میں کنکڑ پتھر بن گئے کہا جاتا ہے اس لیے ہی کنیا کماری کے بیچ میں دال اور چاول کے رنگ روب والے کنکڑ بہت ملتے ہیں آسچر نے بھرا ساوال تو یہ بھی ہے کہ کنکڑ پتھر دال لے چاول کے آ کر جتنے ہی دیکھے جا سکتے ہیں کچھ سمیں بعد باناسور کو کماری کی سندرتہ کے بارے میں پتھا چلا اور وہ ویوا کا پرستاو لے کر اس کے پاس پہنچ گئی لیکن کماری نے شرط رکھی کہ اگر وہ اسی ید میں ہرا دے گا تو وہ باناسور کے ساتھ ویوا کرے گی پر اس ید میں کماری کے ہاتھوں راچس باناسور کا ودھ ہو گیا رانی کماری کے نام سے دچھن بھارت کے ستھان کو کنیا کماری کہا جاتا ہے کنیا کماری مندر ایک شکتی پیٹ ہے جو ماتا دیوی کے سب سے پویتر مندروں میں سے ایک ہے پورے بھارت کے لوگ جو اپنے جیون کو سنیاسی کے روپ میں سمرپت کرتے ہیں یہاں آتے ہیں اور دیشہ لیتے ہیں یدی آپ مندر درشن کو گئے ہیں تو یہاں سورے اوڈے سوریاست بھی دیکھیں کنیا کماری اپنے سنرائز درشتے کے لیے کافی پرسد ہے شبہ ہر وشرا مالے کی شد پر ٹیورشٹوں کی بھاری بھیڑ سورج کی اگاونی کے لیے جمع ہو جاتی ہے اتر کی قریب دو تیر کلومیٹر دور ایک سنسیٹ پانٹ بھی یہاں ہے کنیا کماری مندر کو بھگوٹی اممن مندر بھی کہا جاتا ہے یہاں مندر بھارت بھر کے پرمک ہندو مندروں میں سے ایک ہے اور لگ بک سبھی پراشین ہندو شاستروں میں اس کا اولے کیا گیا ہے مندر میں ہر سال ہجاروں تیر سیاتریوں نے یاترہ کی ہے اور مندر کی واسطو کا لاک بھی عدیتی ہے